تو روح کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا چھتیزگڑ میں دھان خریدی کی تیاریاں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں مکھے سچیونے ادھیکاریوں کو دشاں نردیش بھی دیئے ہیں تو ایک سو پانچ لاکھ میٹرک تن دھان خریدنے کا لقش ہے توہیں اکتس اکتوبر تک کسانوں کا پنجین ہوگا تو ایک نومبر سے دھان خریدی کی شروعات جو ہے وہ کی جائے گی تو چھتیزگڑ میں دھان خریدی کو لے کر تیاریاں جو ہیں تیز ہو رہی ہیں مکھے سچیونے ادھیکاریوں کو نردیش بھی دے دیئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے ایک سو پانچ لاکھ میٹرک تن دھان خریدی کا لقش ہے جو ہے وہ رکھا گیا ہے میرے صحیحوں کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو دھان خریدی کو لے کر تیاریاں تیز ہو رہی ہیں کس طرح کی تیاریاں ہیں ادھیکاریوں نے بھی نردیش دے دیئے ہیں دیکھیں تیاریاں اس بار کافی تیز کرنی ہوگی کیونکہ پندرہ دن پہلے سے اس بار دھان خریدی کی شروعات ہو رہی ہے جو مانگ کسانوں کے طرف سے ہمیسہ سکھی جاتے رہی ہے کہ ایک نومبر سے دھان خریدی کی شروعات ہونی چاہیے تو راجہ سرکار نے اس بار ایک نومبر سے دھان خریدی کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سے لے کر تیاریاں شروع ہو چکی ہے مکہ منتری بھوپیز بغیل کی گھوشنہ کے بعد سے ہی مکہ سچیون نے تمام ادھیکاریوں کی بیٹھک لی ہے اور اس کے بعد پھر نردیش جاری کیے ہیں کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے تمام کیندروں میں ویبستہ پوری ہونی چاہیے اور ادھیکاریوں کو کہا ہے کہ جو پنجین کسانوں کا کیا جانا ہوتا ہے وہ پنجین بھی پوری طرح سے نرباد طریقے سے سمیہ پر ہو حالے کی سمیہ سیما 31 اکٹوبر تک تیہ کیا گیا ہے لیکن کئی زگوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پورٹل میں دکت ہونی کی وجہ سے یا پھر جو کیندر میں ویبستہ صحیح طریقے سے نہیں ہونے کی وجہ سے کسانوں کو پنجین میں کافی دکتیں آتی تو پنجین کو لے کر کے ویسے طور پر نردیشت مکھیا سچیو نے آدھیکاریوں کو کیا ہے اور 30 ستمبر تک جو گدابری کا کام ہے جو کسانوں کے جو جتے بھی رگبہ کا کام ہے جو آکلن کیا جاتا ہے کہ اس بار کتنے اکڑ میں جو ہے فسل ہوئی ہے کتنے اکڑ میں نہیں ہوئی ہے رگبہ بڑھا ہے یا گھٹا ہے ان ساری چیزوں کا آکلن اور ملیانکن کرنے کی بات بھی جو ہے ادھیکاریوں کو کیا جائے ہے اور اس کی ریپورٹ جو ہے سمیہ پر مانگی گئی ہے تو ظاہر طور پر اگر یہ ساری چیزیں جو ہے سمیہ پر ہو جاتی تو ایک نومبر سے دھان خریدی کی شروعات ہوگی جس کو لے کر تیاریاں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں بہت بہت شکریہ ویبھاک جی تمام جان کارے دینے کے لیے